فواد چودری صاحب کو یہ جب سے وزارت لی گئی ہے اطلاعات کی ان سے تو ان کو خبروں میں رہنے کا شوق ہے اس طرح کے جو بیس روپا بیانات دیتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے جی امیر عباس صاحب دیکھئے آپ نے ان کے شاندار سیاسی کیریئر کے بارے میں ابھی بتایا قوم کو فواد چودری صاحب بنیادی طور پر میں کہتا ہوں کہ انتہائی بھونڈے انداز میں گفتگو کرنے کے ماہر ہیں وہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ موجودہ وزیر آزم کی معاون اطلاعات جو ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ انہوں نے لاہور پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودری نے سمی ابراہیم کے بارے میں بلو دا بیلٹ ہٹ کیا ہے یہ الفاظ فردوس عاشق اوان کے ہیں بلکل تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی جس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں فواد چودری صاحب اس سے ان کی ذہنی سوچ کی اکاسی ہوتی ہے فواد چودری نے بطور وزیر اطلاعات وزیر آزم عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کو جو نقصان پہنچایا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں جس طرح کے بے سروپا بیانات یہ دیتے رہے انہوں آپ مجھے بتائیں وزارت اطلاعات کا مرید اباس صاحب کام کیا ہوتا ہے حکومت کے اچھے اقدامات کی پروجیکشن اوپوزیشن کو جواب دینا عمران خان نے دس مہینے میں اس قوم کو ایک صحیح سمت لے جانے کے لیے جو اقدامات کیے فواد چودری نے بطور وزیر اطلاعات ان کے وہ عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا کیا پی ٹی وی کا انہوں نے ستیہ ناس کیا وہاں پہ انہوں نے سیاست شروع کی پی ٹی وی کی گاڑیاں جو ہیں وہ یہ استعمال کرتے رہے وزیر اعظم عمران خان کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں انہوں نے کفایت شعاری کا حکم دیا وہ خود پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہ رہے اور یہ بطور وزیر اطلاعات پی ٹی وی کی پرادو گاڑی ایک استعمال کرتے تھے ایک ان کی گاڑی انہوں نے سیکیورٹی کے نام پر لی ہوئی بھئی جب آپ کو کیابنٹ ڈویزن نے سرکاری گاڑی دی ہوئی تھی تو آپ پی ٹی وی کی گاڑیاں کیوں استعمال کرتے تھے یہ نیب کا ایک فٹ کیس ہے اختیارات کے ناجائز استعمال کا جو یہ پی ٹی وی کی گاڑیاں استعمال کرتے رہے ہیں اس کے بعد ان کے جو دوسروں ابھی آپ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر کیا کر رہے ہیں نعیم الحق صاحب وزیر اعظم کے مطمدے خاص ہیں یوسف بیگ مرزا صاحب وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں افتخار دورانی صاحب وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں یہ ان کے بارے میں کس قسم کی گفتگو ٹی وی چینلوں پر آ کر کرتے ہیں کہ جی یہ غیر منتخب افراد کو ترجیح دی جا رہی ہے پھر ابھی چاند کے معاملے میں انہوں نے اپنی کے پی کے کی حکومت کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم ان سے جان چھڑائیں یہ ان کے بارے میں نبیل گبول صاحب نے کیا کہا ابھی دو تین دن پہلے نبیل گبول صاحب نے کہا کہ ہماری پارٹی کی عادت سے ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں تو یہ ساری باتیں مرید عباس جو ہیں یہ اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرے کہ یہ فواد چودری صاحب کبھی یہ دیکھے نا جس طریقے کی زبان انہوں نے سمی ابراہیم کو کون نہیں جانتا وہ بتیس تین تیس سال سے پاکستان کی صحافت میں وہ ایک جرت مند اور بہادر صحافی ہیں نواز شریف کی حکومت جب پورے عروج پر تھی وہ پورے دباؤ کے باوجود دھونس کے باوجود سمی ابراہیم کو نہیں دبا سکے تو یہ فواد چودری صاحب کیا بیچتے ہیں